اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بات چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے آپ کے صحابہ کو پریشان کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو جن لوگوں نے ستایا اس میں ایک بڑا نام ابو جہل کا بھی ہے یہ انسان بڑا مالدار تھا یہ انسان بڑے قبیلے کا تھا یہ انسان بڑے اثر و رسوخ والا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھا کرتا تھا ان لوگوں کی ترتیب ان لوگوں کا نام جو پیش پیشتے ستانے والوں میں ایک نام ابو جہل کا بھی ہے ابو جہل کبھی کبھی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا تھا عمل کرنے کی بات نہیں قبول کرنے کی بات نہیں قبول کرنے کا جذبہ نہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ سنتا تھا اور سن کر انسنی کر دیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کا کام کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے آپ کے مشن سے دور کرنے کی تدبیریں کیا کرتا تھا اور اب تک جتنی کاروائیاں ہوئیں ان کاروائیوں میں ابو جہل کا ایک نام بھی آتا ہے لیکن ابو جہل نے انفرادی طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ دیکھیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں حرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھ رہے ہیں ابو جہل کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراہ ہو گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد کیا میں نے تم کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سوال کرنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی باتوں کا جواب دیا اور بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اس پر ابو جہل کہتا ہے محمد مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگار سکتے جانتے ہو میں مکہ کے اندر اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ معزز ہوں سب سے زیادہ مکرم ہوں مجھ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے تم اور تمہارا رب مل کر میرا کچھ نہیں بگار سکتے سر عام دھمکیا دے رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے اس مجلس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا کہ جو تم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ محمد نئے دین کی طرح بولا رہا ہے محمد تمہارے آبا وعداد کی دین کی مخالفت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے جب موقع ملے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا اس کی ناخہ کالوت کر دوں گا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نماز کے حالت میں ابو جہل نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے حملے کا ارادہ کیا اور اس کو موقع ہاتھ لگ گیا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں محمد پر حملہ کرنے جا رہا ہوں آگے بڑھا تھوڑی ہی دیر گزری کہ واپس ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا اس کے ساتھیوں نے پوچھا ابو جہل کیا ماجرہ ہے کیا ماجرہ ہے ابو الحکم واپس کی ہو رہے ہو واپس کی ہو رہے ہو تو ابو جہل نے جواب دیا کہ میں اپنے سامنے میں نے خندق دیکھی ہے آگ کی خندق دیکھی ہے اس لئے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کا ایک ایک حصہ اس کے جسم کا ایک ایک پاٹ اچک لیتے اور ابو جہل کہیں کا نہیں رہتا وہ ہلاک و برباد ہو جاتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی تدبیریں آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی تدبیریں مکہ والے ابو جہل اس کے بڑے بڑے ساتھی تمام لوگ مل کر کے کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ابو جہل کی ایک حالت اور دیکھیں ابو جہل عام مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا عام مسلمانوں کے ساتھ ابو جہل کا یہ رویہ تھا کہ جب کوئی مالدار انسان مسلمان ہو جاتا جس کا علاقے میں ایک نام ہے ایک عزت ہے اثر و رسوخ ہے اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ابو جہل اسے مارتا نہیں تھا بلکہ صرف دھمکیا دیتا اس کو برا بھلا کہتا زلیل و خار کرنے کی دھمکیا دیتا تھا مالو جائدات تباہ کرنے کی باتیں کیا کرتا تھا لیکن جب کوئی کمزور کمزور انسان مسلمان ہوتا تو ابو جہل موقع پا جاتا اس کو مارتا اس کو پیٹتا اس کو ترہ ترہ کی سزائے دیتا اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیا کرتا تھا کہ اس کو مارو اس کو سزا دو مارے آبا و ازداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے یہ ہے ابو جہل جس کا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی والا ہے یہ ہے ابو جہل جس کا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ ظالمانہ ہے یہ ہے ابو جہل جس کا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت سے اس طریقے کا تھا کہ وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا آپ پر ظلم کرتا تھا آپ کے صحابہ پر ظلم کرتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے اسے حلا کو برباد کر دیا مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کس طریقے سے ستایا گیا کس طریقے سے پریشان کیا گیا اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہم چند ایک واقعات جانیں گے نمونے کے طور پر کہ کس طریقے سے اس دین کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی اللہ کے نام پر قربانیاں دی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ساری باتیں ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ